کوریا کا اتحاس بھی انڈیا سے تھوڑا ملتا جلتا ہے جیسے انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تھے بلکل اسی طرح نوت کوریا اور ساتھ کوریا کو بھی الگ ہونا پڑا تھا اور آج بھی ان دونوں کنٹریز میں تقراف چلتے آ رہے ہیں جہاں ساتھ کوریا اپنی مشہور کمپنیز اور تیزی سے بڑھتی ٹکنالوجی کے لیے جانا جاتا ہے وہی نوت کوریا اپنی خطرناک ساشک کیم جون کے خوفیہ اور ہانکارک ارادوں اور اپنی ملٹری طاقت کے کارن ہمیشہ خبروں میں بنا رہتا ہے تو آئیے آج اس ویڈیو میں جانے کے نوت کوریا اور ساتھ کوریا میں کون سی کنٹریز زیادہ سفل اور زیادہ بہتر ہے تو پوری جانکاری کے لیے اس انٹرسٹنگ کمپیرزن ویڈیو کے آنکھے تک ضرور بنے رہیے کمپیرزن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی جھلک لیتے ہیں ان کے اتحاس پر تو پہلے کوریا ایک ہی کنٹری تھی جس کے کوئی حصے نہیں تھے پر پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان نے کوریا پر قبضہ کر کوریا کو اپنے راج میں لی لیا جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناغسا کی پر اٹومک بومز کے حملے کیے تو جاپان کو اپنے سولجرز کوریا سے واپس منگوانا پڑا اور اس کے بعد کوریا کا ایک حصہ آزاد ہو گیا اور دوسرا کچھ وقت تک امریکنز کے رول میں تھا پر ورطمان میں دونوں ہی کنٹریز الگ اور آزاد ہیں پر ناغس کوریا کو کم جونگ کے رول میں آزاد نہیں مانا جاتا کیونکہ کم نے ناغس کوریا کو بہت سے رولز کے اندر دبا کر رکھا ہے ناغس کوریا کے کم جونگ اکثر ساؤتھ کوریا اور امریکہ کو نکلئر حملوں سے اڑانے کی دھنکیاں دیتے ہیں اور کیوں ناغس کوریا سے کوئی لڑنا نہیں چاہتا وہ تو آپ کو آگے پتا چل ہی جائے گا تو چلی اس کمپیریزن کو شروع کرتے ہیں کوری بھومی کا نباتی ہے ساؤتھ کوریا کی کل نومنل جیڈی پی 2020 کے انسار 399.4 بلین یوز ڈالرز ہے جس کے کارن اس کا گلوبل جیڈی پی رینک ٹین پر ہے ساؤتھ کوریا کی جیڈی پی گروت ریٹ 2020 میں 1.9% تھی اور 2021 میں اس کی گروت 2.9% ہوگی ایسا انمان لگایا جا رہا ہے ساؤتھ کوریا کی بہترین ایکنومی کا کارن ہے یہاں کی بڑتی ٹیکنالوجی انویشنز اور ٹیکنالوجی سے ساؤتھ کوریا کو بہت منافع ملتا ہے سیمسنگ، ایل جی اور ہنڈائی یہ تینوں سفل کمپنی ساؤتھ کوریا کی ہی ہیں نورتھ کوریا اپنی ایکنومی اور اپنے دیش سے جڑی بہت سی چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہے نورتھ کوریا اپنے ایکنومک ڈاٹا کو بھی ایسے ریلیز نہیں کرتا پر بینک ڈیٹیلز اور باقی کچھ آدھاروں پر ان کی ایکنومی کا پتہ لگا لیا جاتا ہے نورتھ کوریا کی نومنل جیڈی پی سال 2020 میں 18 بلین یو ایس ڈالرز ہے اور 2021 تک 19 بلین ہونے کا انمان لگایا گیا ہے پر کم جیڈی پی ہونے کے کارن اس کنٹری کا رینک 2018 میں گلوبل جیڈی پی رینک لسٹ میں 117th نمبر تھا بھرپور ڈاٹا نہ ہونے کے کارن 2020 میں نورتھ کوریا کو کوئی رینکنگ نہیں دی گئے نورتھ کوریا کی جیڈی پی گروت ریٹ 4.1% ہے ان کے ایکنومی کا اہم ذریعہ ملٹری پروڈکٹس، کیمیکلز اور مشین بلڈنگ ہے یعنی ہتیاروں کے ذریعے نورتھ کوریا اپنی جیڈی پی بڑھانی کی کوششوں میں لگا رہتا ہے اور اس کی جیڈی پی کم ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ نورتھ کوریا نے اپنی ملٹری پاور اور نکلیر ویپنز کے نرمان میں بہت پیسے لگایا ہے نمبر ٹو اگر ایریا کی بات کرے تو ساؤتھ کوریا کل 100.21,000 کلومیٹر سکوئر کے شیطر میں فیلا ہے وہی نورتھ کوریا کا کل شیطر 120.54,000 کلومیٹر سکوئر ہے جو ساؤتھ کوریا سے تھوڑا بڑا ہے نمبر ٹھری پوپیلیشن ساؤتھ کوریا کی کل سنخیا 51.7 ملین ہے جو 2022 تک 52.61 ملین ہو جائے گی اور ان کی اس سنخیا کے کارن ورلڈ پوپیلیشن لس میں یہ 28 رینک پر ہے نورتھ کوریا کی کل سنخیا 25.7 ملین ہے جو سال 2022 تک اندازم 26.03 ملین ہو جائے گی نورتھ کوریا ورلڈ پوپیلیشن کے لس میں 57 رینک پر ہے نمبر ٹھول لینگویج اگر بھاشا کی بات کرے تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کوریا پہلے ایک ہی کنٹری تھی اب الگ ہونے کے بعد بھی ان کی بھاشا ایک ہی ہے اور بے شک وہ بھاشا کورین ہی ہے نمبر ٹھائی ساؤتھ کوریا کی لٹرسی ریٹ 99% ہے سنٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو بھی کافی سمجھدار سمجھا جاتا ہے پر نورتھ کوریا ویسے تو اپنا لٹرسی ریٹ 100% بتاتا ہے پر یہ سیرف ڈیکلیر ہے یعنی خود گھوشد کیا گیا اصل میں لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی لٹرسی ریٹ بہت کم ہوگی پر کیم جونگ نے اپنی کنٹری کو آگے بتانے کیلئے ایسا کہا پر جو بھی ہو کہنے میں ہی سہی پر نورتھ کوریا لٹرسی ریٹ میں آگے ہے نمبر سکس ملیٹری اب آتے ہیں ایک خاص کمپیرزن پر ملیٹری سٹرنٹھ ساؤتھ کوریا اپنے پڑوسی دش نورتھ کوریا کی خوفیہ ارادوں کے چلتے ساؤتھ کوریا کو ہمیشہ ایک جنگ کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے آج ساؤتھ کوریا دنیا کی ون آف دہ لارجس ٹانڈنگ آرم فورسز میں سے ایک ہے ساؤتھ کوریا کی ایکٹیو آرمی 5,99,000 ہے جو اسے گلوبلی 7th رانگ کی پوزیشن دیتا ہے اور ریزر و آرمی کی گنتی 31,00,000 ہے ساؤتھ کوریا کا ملیٹری بجٹ 4,390 کروڑ یوز ڈالرز ہے جو اسے بجٹ میں 10th رانگ کی پوزیشن پر رکھتا ہے ساؤتھ کوریا کے پاس ایک بہترین تیار سینہ ہے جن میں 2,500 تینکس 100 ائرکرافٹ اور 16 سم مرینز بھی ہے ساؤتھ کوریا نوکلئر ویپنز بنا تو سکتا ہے پر ان کا اپیوگ انہیں منظور نہیں ہے ساؤتھ کوریا اپنے آپ کو ایک نوکلئر فری پیننسولا بنائے رکھنا چاہتا ہے وہیں اگر بات کریں نوکلئر کوریا کی تو نوکلئر کوریا کے پاس ایک بہت بڑی تیار سینہ ہے جن کے پاس مسائلز کیمیکلز بائیولوجیکل اور نوکلئر ویپنز بھی ہے جو بڑے بڑے دیشوں کا نقشہ مٹا کر رکھ سکتا ہے نوکلئر کوریا کی سینہ میں ایکٹیو آرمی کی گنتی 12,80,000 ہے جو اسے گلوبالی 5th rank کی position دیتا ہے ان کی ریزرگ آرمی 6,00,000 ہے یعنی ساؤتھ کوریا اپنی زیادہ سینہ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے اس سینہ میں 60 سے زیادہ مسائلز 300 ہیلیکاپٹرز اور 70 سبمرینز بھی ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نوکلئر کی ملیٹری سٹرنگ ساؤتھ کوریا سے کافی ادھک ہے نمبر 7 birth and death rate ساؤتھ کوریا کی birth rate 1000 لوگوں میں 7.169 ہے اور death rate 1000 میں 6.305 ہے وہی ورطمان میں نوکلئر کی birth rate 2020 کے انسار zero births پر 1000 پیپل بتائی جا رہی ہے اور death rate 9.18 deaths پر 1000 پیپل بتائی جا رہی ہے نمبر 8 Corona cases ورطمان میں چلتے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اس پینڈیمک سے لڑنے کی شمتہ کون سے دیش میں زیادہ ہے یہ بھی اس کمپیریزن میں آتا ہے اسی لیے بتا دوں کہ ساؤتھ کوریا میں 27,942 cases تھے جن میں 25,404 recover ہو گئے اور 487 لوگوں کی موت ہو گئی وہی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نور کوریا میں کورونا وائرس کی zero cases اور zero deaths نہ یہاں کوئی زیادہ آتا ہے اور نہ یہاں سے کوئی زیادہ باہر جاتا ہے اسی لیے یہ خود ایک isolated country بن کر کورونا سے جیت رہی ہے نمبر 9 poverty rate ساؤتھ کوریا اب ایک wealthy country ہے پر پھر بھی یہاں کام کرنے والی عمر کے لوگوں کی بیچ 14% اور 66 سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کی بیچ 40% لوگ ایسے ہیں جو پورٹی لائن کے اندر جیتے ہیں وہیں نور کوریا میں کل 60% لوگ ایسے ہیں جو ورطمان میں پورٹی لائن کے اندر جی رہے ہیں نمبر 10 life expectancy اگر بات کریں life expectancy یعنی عمر کی تو ساؤتھ کوریا میں لوگوں کی life expectancy 83.6 years اور نور کوریا میں 75.60 years نور کوریا میں ہر 4 سے 5 سالوں کے اندر election ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس صرف کم جونگ کو ہی جتانے کا option ہوتا ہے نور کوریاں گائیڈ کے ساتھ ہاں پر نور کوریا میں ساؤتھ کوریا کے لوگوں کا اور نیوز چینل کے جنرلسٹ کا آنا سخت منہ ہے وہی ساؤتھ کوریا کے ہر 5 سال میں نورمل طریقے سے precedence چنے جاتے ہیں اور یہاں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں ٹورسٹ کو دل کھول کر لیا جاتا ہے اس کنٹری میں ٹورسٹ کے آنے پر کوئی restrictions نہیں ہیں تو یہ تھے ان دونوں کنٹریز کا ٹورسٹ کے آنے پر